ایسی صورتحال میں کیا سوال کرنا ہے کیا جواب دینا ہے کیسے ان کا سامنا کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا میرا تو دماغ کی کام نہیں کر رہا خیرہ آج کی رات کسر جانے دو صبح سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ان سے میں بات ضرور کروں گا اس بارے میں کینان میرا دل و دماغ دونوں بہت بچہین ہے کیا عزیز بھائی کی وجہ سے ایسا ہے عزیز بھائی کی بات سے پہلے سے ایک اور بات ہے کیا بات ہے؟ اچھی ہے یا بری بات یہ تو تم ہی بتاؤگے کل ساری رات غائب تھے تم اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتاؤگے کینان کہاں تھے؟ آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ کل رات میرے اور حسل کی درمیان کیا ہوا؟ میرے دل میں کیا ہے؟ کینان دیکھو میری بات کو غلط مت سمجھنا میرے بھائی میں تم سے کوئی پوچھ گش نہیں کر رہا اس بارے میں بھی تم سے پوچھنا چاہتا تھا بس میں جاننا چاہتا ہوں یار جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں کیا تمہارے دل میں کوئی آگ ہے؟ ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ کوئی دل میں بات ہے تو مجھے بتاؤ سنو نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ ٹھیک ہے بھائی اگر تم اندر سے پرسکون ہو تو ہم دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے اندر آنے کی اجازت ہے کیا؟ آبرو، آؤ خوش آمدید اس وقت کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ تم سے ملنے آئی ہوں یہاں رہنے آئی ہوں آبرو، کیا؟ مرال نے تمہیں بلائے ہے نا؟ کل رات کا ست جاننے کے لیے؟ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے میں خود یہاں آئی ہوں اچھا، میں مان لیتی ہوں کل رات کیا ہوا؟ میں یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں لیکن ورال کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے چلو دیکھ لیتے ہیں ہاں؟ اچھا مجھے بتاؤ نا میں سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوں اچھا اچھا قسم سے بتانے والی کوئی بات نہیں ہے ہم رات توفان میں پھج گئے واپس نہیں آسکے صبح اٹھتے ہی ہم واپس آئے بس اتنی سی بات ہے یہ تو سب کو معلوم ہے سب نے دیکھ لیا جو سب نے دیکھا وہ نہیں میں تمہارے اندر کا حال جاننا چاہتا ہوں کیا ہوا تھا اس رات؟ کیسا محسوس کیا؟ میرا دل اور دماغ دونوں ہی علچ کر رہ گئے ہیں بھائی؟ جس لڑکی نے میرے دل میں حلچل مچائی ہے اسی نے میری زندگی میں بھی حلچل مچا دی ہے اس کی آنکھیں میری حضل جیسی تھی محسوس بہت ہی پاکیسہ ہمارے الڈیر کے سمندر جیسی ساف ستری لیکن دل کیچڑ کی طرح گندہ سیاہ اچھا کل راتھ تمہارے ساتھ کونسی تھی؟ کونسی حضل تھی؟ پتہ نہیں آبرو ایک جانا پہچانا کینان بس پیارا سا باز امیر سچا انسان اور دوسری طرف ایک پر آیا دشمن بے درد جب میں اس سے ملنے گئی تو میں غصتے سے پاگل ہو رہی تھی وہ ارمک سے شادی کی بات کرتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے مار دوں پھر ہم مچھیرو کی ایک کلب میں چلے گئے جیسے ہم وقت کی ایک سرنگ سے نکل کر وہاں پہنچ گئے ہوں آبرو جیسے کبھی جدہ ہی نہ ہوئے ہوں بلکل پہلی کی طرح ماسوں ساحل پر ایک مچھیرو کا کلب سمندر کشتی اور بس میں اور وہ ساحل پر پاؤں رکھتے ہی میں اپنا غصہ بھول گیا تھا اس پر ظاہر تو نہیں کیا لیکن میں اندر سے پکل گیا تھا سب کچھ بھول گیا میں پچھلے تین مہینے سے جو غصہ شدت اور نفرت تھی وہ سب بھول گیا تھا میں ایسا لگا جیسے ہم التیر میں مل رہے ہوں ساری رات ہم ان کے مہمان رہے ہیں مجھے تو زندگی سے یہ ہی سب چاہیے تھا ابرو ایک ٹوٹا پوٹا گھر جلتی ہوئی آگ اور پاس میں کنان ایسے جیسے میرے سارے خیالات ایک رات کے لیے حقیقت بن گئے ہوں اور رات اسی کلپ میں گزاری اور تم دونوں وہاں پہ اکیلے تھے پھر کیا ہوا کنان کہاں سویا تھا ایک ہی بیٹ پرسونس صرف ہماری مجبوری تھی باہر بہت تیز طوفان تبھائی اور ہمارے پاس صرف ایک ہی رضائی تھی کنان جو تم بتا رہے ہو یہ خیر کی علامت نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا کچھ ہوا تمہارے درمیان آپ کیا فرق پڑتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا میری ورال سے شادی ہو چکی ہے وہ ارمک سے شادی کرنا چاہتا ہے اب ہمارے درمیان کوسوں کا فاصلہ ہے حزل تم ہوش میں تو ہو کنان اور تم ایک ساتھ تم اور کنان ساری رات ایک بستر پر تھے دیکھو سچ بتاؤ مجھے تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے ہاں ہوا کیا حزل تم یہ کیا کہہ رہی ہو یار بتاؤ نہ کیا ہوا تھا کل رات میرے زخموں پر نمک ثابت ہوئی مجھے درد بھی ہوا لیکن زخم بھی بھر گیا دیکھو کپتان اپنے لئے بہتر سوچو اور خود فیصلہ کر لو ایک طرف پیار کی آگ ہے اور دوسری طرف انتقام کی آگ اگر تم نے ان میں سے ایک کو نہ بھجایا تو یہ دونوں مل کر تمہیں جلا کر راک کر دیں گی فیصلہ کر لو یا تو تم محبت کے پیچھے بھاگو یا تو تم حزل کو لیاؤ اپنی زندگی میں یا پھر اپنا انتقام لو فیصلہ تمہارا ہے موسیقی 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 پیاری ارمک میری پیاری بہن بھائی میں تھوڑا اکیلا رہنا چاہتی ہوں بس یہ کہنا تھا کہ تم بہت قیمتی ہو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جس دن تم پیدا ہوئی دنیا کی سب سے پیاری بچی تھی تم پتہ ہے جب تم سوتی تھی نا تو میں تمہارے سرانے کھڑا ہوگے تمہیں دیکھتا رہتا تھا تم سوتے ہوئے بھی مسکراتی تھی میں خود سے کہتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت تری مسکرات ہے اور اس ٹائم میں نے قسم کھائی تھی کہ میری بہن کے چہرے سے یہ مسکرات کبھی نہیں جانے دوں گا میں کبھی دکی نہیں ہونے دوں گا اور اگر کسی نے تمہاری طرف آگ بھی اٹھائی تو اس کو چھوڑوں گا نہیں اور میں بچپن کی وہ قسم آج تک نہیں بھولا ہوں میں اس مچھیرے کو تمہارا دل توڑنے کی اجازت نہیں دوں گا بھائی میں اسے بہت پیار کرتی ہوں وہ تم سے پیار نہیں کرتا ہے وہ آدمی صرف تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا کسی صورت میں میں نہیں ہونے دوں گا ایسا بہت سردی ہے ایسے باہر مت بیٹھو آجاو کیا بات ہے سبل مازرہ چاہتی ہو میں بس یہ ٹاول رکھنے آئی تھی ہاں کر دو اب رو صاحبہ آپ کے لئے گیس روم تیار ہے بہت شکریہ اب میں سونے جا رہی ہوں کل صبح جلدی اٹنا ہے مجھے ٹھیک ہے گوڈ نائٹ ٹھیک سے کام نہیں ہوتا تم سے کیا مازرہ چاہتی ہو کوئی بات نہیں سبل میں یہ سب کچھ ابھی اٹھا لیتی ہوں حادثہ تھا یہ کوئی بات نہیں نام ایجے تو پراک تشپینار ہسپٹل کی ایمرجنسی میں کام کرتی ہے جی ٹھیک ہے کل تک یہ کام ہو جانا چاہیے گینجر آپ فکر نہ کریں میں حل کر لوں گا اجازت دیجئے گا گینجر جی جانان سائبہ ورال کو بھی اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے بلکل بھی نہیں جی ٹھیک ہے آ جاؤ بہت شکریہ کوئی بات نہیں سر کیا آپ دونوں کو کچھ اور چاہیے نہیں ضرورت نہیں بہت شکریہ آپ کا نورا آپ روح ابھی آئی ہے کیا جی ہاں حضل میڈم سے ملنے آئی ہے آج رات یہی رکیں گی وہ کیا رات یہاں رکیں گی وہ ان کے لئے گیسٹروم تیار کروا دیا ہے ورال صاحب نے گوڈ نائٹ ڈیفنی آخر تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑی بھی ہو کیونکہ مجھے وہ اچھی نہیں رکھتی ورال کو دیکھو سرہ پہلے اسسسٹنٹ بنایا اسے اب گھر لے آیا ڈیفنی تم چھوڑو اسے نظر انداز کرو ورال کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے آبرو کو تو صرف حضل سے سب کو چکلوانے کے لئے بلائے ہے جو بھی ہو میں اس لڑکی کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہیں ایک بار پھک کہہ رہی ہوں اس لڑکی سے دور رہو اس سے دور رہنا سمجھائی؟ ٹھیک ہے ڈیفنی تم پریشان مت ہو میں پہلے بھائی کو اس گیم سے نکال لوں پھر میں اس لڑکی کو بعد میں نکال دوں گا اب تم پریشان ہونا بن کرو ٹھیک ہے؟ سبیل میرے ساتھ آؤ تم کیا ہوا؟ کام ہو گیا؟ جی ہو گیا ٹھیک سے کام نہیں ہوتا تم سے کیا؟ ماز رج جاتی ہوں ہزل میڈم اسے شک تو نہیں ہوا آپ فکر مت کیجئے شاباش بس تم یہ نہیں بھولنا کہ اس گھر میں تم کس کے لئے کام کر رہی ہو تمہیں یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا اب تم جاؤ کپتان میں نے ناشتہ بنایا تھا ایک لکمہ بھی نہیں کھایا اور نکل گئے وہاں سے بہت شکریہ بھائی لیکن ہمیں تھوڑی چلدی ہے ارمہ کی انتظار کر رہی ہے دیر ہو جاتی ہمیں انتقام کا فیصلہ کر لیا تم نے میں نے نہیں حضل نے کیا ہے کہاں جا رہی ہوں صبح صبح تیہہ روکے امی سے ملنا ہے چلو میں لے جاتا ہوں اورال پلیس میں خود چھری چاہوں گی اچھا میں تمہاری امی کے سامنے نہیں آؤں گا تو میں وہاں اتار کے چلا جاؤں گا میں نے بولا نہ کہ نہیں نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم اکیلی جاؤ پھر سے شروع ہو گئے تم تمہارا میرے پاس ہونا مجھے کنٹرول کرنا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا ہے تمہارا اس مچھیرے کے پاس ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا جیسے ہی تمہیں موقع ملا تم اس مچھیرے کے پاس چلی گئی ساری رات ایک ساتھ تھے تم لوگ میں اپنے دماغ کی بات کو زبان پر نہیں لانا چاہتا میں نے بتایا تھا نا تمہیں ارمک کے لیے گئی تھی شوق نہیں تھا مجھے جو بھی ہے اس بار یقین کر رہا ہوں لیکن میری بات یاد رکھنا کہ دوبارہ کبھی ایسی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا میں میری بیوی ہو تم تم کہاں جاتی ہو کس سے ملتی ہو یہ جاننا میرا حق ہے میرے ساتھ نہیں جا رہی تو گینجر تمہیں لے کے جائے گا بہت شکریہ سلمہ تمہارا کیا بنا پھر گینجر حکم دے دیا ہے میں نے یہ تو پراک کے بارے میں جو آپ نے حکم دیا وہ ہو جائے گا آج کے دن میں ہی خبر آ جائے گی چا باش ڈاکٹر صاحبا ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ موسیقی ناز ناز میری بین میری بیلی سے دور رہو عزیز تو پرک ہفیز واپس چلو کیا ہوا افستاد میں لے کے گھر چلو افستاد ایسا نہ کریں ہفیز واپس چلو ٹھیک ہے جیسا آپ کا ہے جو حکم میلیک بیٹا کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح حضرلی کال کی تھی خالہ ساحل پہ کافی شاپ میں ملنے کیلئے آ رہی ہے یہ سن کے بہت خوش ہوئی مجھے یہ تم بہت اچھا کر رہی ہو کہتے ہیں کہ اولاد سے دشمن ہی رکھنے والے ساری زندگی پشتاتے ہیں اللہ تم دونوں کو جوڑے رکھے انشاءاللہ اب اگلی بار حضرل کو میرے گھر بلانا پتہ ہے کہ میں دل سے چاہتی ہوں اس سے مل لوں سمجھ گئی ٹھیک ہے بہت خوش ہو میں تم جب سے آئی ہو تو بلکل خاموش ہو کیا بات ہے کچھ نہیں یقینا کچھ تو ہوا ہے چلو بتاؤ مجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کینان میرا ذہن بہت الجھا ہوا ہے اس رات میں اور حضرل ایک ساتھ تھے جانتا ہوں لیکن تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مشکل رات تھی میرے لیے کاش کے سارا مسئلہ حضرل کے ساتھ گزاری ہوئی رات کا ہوتا لیکن نہیں اور بھی بہت کچھ ہے سب کچھ عجیب اور کمپلیکیٹڈ ہے کس پر یقین کروں کو سمجھ نہیں آ رہا میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہے میں سمجھ سکتا ہوں مطلب حضرل کے ساتھ میرا ماضی اور تمہارے بھائی کے ساتھ میری دشمنی سب پتا ہے مجھے لیکن میں تم سے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کینان دیکھو مجھے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے پہلی دفعہ کسی سے ٹائچ ہوئی ہوں اتنی محبت کسی سے نہیں کی لیکن حقیقت کیا ہے یہ نہیں پتا مجھے نہیں پتا تم مجھ سے پیار کرتے ہو یہ ابھی تھا خضل ہے تمہارے دل میں سمجھ نہیں پا رہے چلاؤں میرے ساتھ کہاں کچھ مت پوچھو بس میرے ساتھ آؤ ہزل تم تو بہت تیاری لگ رہی ہو اس میں تمہارا تو سچ میں اپنا ہی سٹائل ہے اس ویکنڈ پر میری ایک ڈیزائنر دوست کا ایکزیبیشن ہے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ساتھ چلو اگر تم چاہو تو شکریہ آپ کا دیکھ لیں گے کہاں جا رہی ہو امی سے ملنے جا رہی ہوں خوش یہ کہ تم اپنی ماں سے ملنی میرا سلام کہنا ہوں نہیں دونوں خاندانوں کی درمیان اب برف کو پگل جانا چاہیے ویسے میں ان سے خود بھی جلدی ملنے کا سوچ رہی تھی ہزل مجھے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں میرا سلام میرا سلام بیٹی کیا ہو رہی یہاں سینان وہ میں میں ماجر چاہتی ہوں میں سمجھے دروازہ لک ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں دروازہ نوک کر کے نہیں آیا یہ کیا ہے سینان تم تو لڑکی کے گلے لگنے والے تھے تم ایسا ہی مجھ پر شک کر رہی ہو کچھ نہیں ہے ڈیفنی یہ بس ایک حادثہ تھا مجھے تو یقین نہیں آتا میں نے تو تمہیں اس سے دور رہنے کا کہا تھا رکو بات سنو کیا ہوا کچھ پتا لگا تمہیں پتا لگا کیا بتایا کیا ہوا تھا رات کو اس نے کہا کچھ نہیں ہوا لیکن لیکن کیا مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا ایسا لگا جیسے جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے رات ایک بستر پر گزاری ہے مجھے ورال صاحب اب بس بھی کارو چپو جاؤ اتنا کافی ہے کینان مجھے پلیز بتاؤ ہم کہا جا رہے ہیں ابھی جا کر دیکھ لینا بات پہنچ گئے ہم پریشان نہ ہو اتنی بھی کیا راز کی بات ہے بتا دو کہاں جا رہے ہیں تمہیں اپنی محبت کا سبوت دوں گا تھوڑا سا سبر آ گئی آ رہی ہوں کوئی کرزہ لینا ہے کیا ہائے میرے اللہ ہاں بولو نرگز خالہ عزیز ملک ہے تو اسے بلائیں باہر نہیں ہے ملک خالہ بلائیں اسے اندر ہے تو بلاؤ اسے ایک مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں عزیز چھبیس سال پہلے آپ کا مسئلہ تو ختم ہو گیا تھا اتنے سال بعد تمہیں کیا یاد آ گیا ہے آپ کو خدا کا واسطہ ہے اب تو اس کی جان چھوڑ دیں آپ باہر بلائیں اسے ملک نہیں ہے سمندر پر گئی ہے شکریہ سمندر کے چائے خانے پر چڑھو جی ٹھیک ہے گینجر تمہیں پتا ہے کہ یہ چائے کا ہوتل کہاں ہے جی حضل میم آگے ساحل پر ہے بس پہنچ گئے شکریہ اور کچھ چاہیے آپ کو نہیں ابھی نہیں بیٹی آ رہی اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے شکریہ ملک ملک میرک عزیز تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے تم سے بات کرنی ہے مجھے کوئی بات نہیں کرنی سمجھتے کیوں نہیں نہیں ملک ایک ضروری مسئلہ ہے جس کے بارے میں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا ہے وہ حضل حضل جی جمال صاحب جنان صاحبہ دونہ سیمپل پہنچ گئے ہیں ڈیا نے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیئے تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ہے کب تک مل جائے گا ریزلٹ بس چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو بھیج دوں گا اوہو بہت شکریہ لیکن اس باپ کو خفیہ رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بہت شکریہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہم نے یہ کر لیا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کی برواہ نہیں اب میری محبت کا یقین ہو گیا تمہیں ہو گیا ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے کبھی مت چھوڑنا ساری زندگی تمہیں نہیں چھوڑوں گا فکر نہ کرو چلو آپ ملک میں آخری بات پوچھ رہا ہوں ملک خدا کا باستہ ہے تمہیں ہزل کیا میری بیٹی ہے باتا ملک بولو عزیز امی بیٹی ملک خدا ملک خدا ملک خدا ملک خدا ملک خدا یا اللہ میری مدد فرما ملک خدا ملک خدا ملک خدا ملک خدا امی آپ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں حزل ملک خدا ملک خدا ملک خدا ملک خدا مجھے بغیر کوئی شادی نہیں ہوگی میڈی جان تم ٹھیک تو ہو نا ہاں ٹھیک ہوں کیوں کیا ہوا بتا نہیں ہماری شادی ہو رہی ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے نا لیکن تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے صدمے میں ہو موں کیوں بنا رکھا ہے کیا سوچ رہے ہو بتاؤ مجھے تمہارے گھر والوں کا سوچ رہا ہوں تم جانتی ہو کہ وہ نہیں مانیں گے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب انہیں بتا ہونا ضروری نہیں ہے شادی ہو جائے گی تو پھر وہ بھی چپ ہو جائیں گے ہر ابھی چھوڑے اس بات کو ابھی انجوائی کرتے ہیں یہ ہمارے پیار کے لیے ہے ہاں بولو گینجر ورال صاحب حضر ابھی بیلر بھئی چاہے خانہ میں ہے عزیز توپراک کے ساتھ کیا حضر کا عزیز توپراک کے ساتھ کیا لینا دینا ہے پتہ نہیں سر جب ہمائے وہ پہلے سے یہی تھا ٹھیک ہے مجھے لوکیشن بے جو میں بھی وہاں آرہا ہوں تم ان پر نظر اٹھنا گینجر کہاں جا رہے ہو ورال حضر کے پاس جا رہا ہوں وہ اور عزیز ایک ساتھ بیٹھے ہیں امی ورال اب کیا ہے امی جلدی بولیں اس سے بھی بڑی پرابلم ہے ہمارے پاس ارمک وہ پھر سے اس مچھیرے کے ساتھ ہے عزیز یقینا ناس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوگا وہ حضر کو ناس کے بارے بتائے گا اس کو خود تو کچھ پتہ ہی نہیں تم میری بات مانو جاؤ اس مچھیرے سے بات کرو اور یہ مسئلہ نبٹاؤ لیکن کوئی اُلٹی سیدھی حرکت مات کرنا میں ڈیمرلو خاندان کے دروازے تک گیا تھا یہاں تک کہ تمہاری شادی پر میں تمہارے پاس آکے کھڑا تھا لیکن تمہیں دیکھا تک نہیں بیٹھی پتہ ہوتا تو تم سے پہلے ہی بات کر لیتا مجھے آپ کی بہن کے بارے میں سنکے دکھ ہوا کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا اس کا میں اس کی جگہ تو نہیں لے سکتی لیکن تم میری بیٹی ہی جیسے دکھتی ہو تمہیں دیکھ کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ ہم پہلے ہی ملے ہوتے کاش مطلب میری آواز بھی اس سے ملتی ہے صرف ملتی ہی نہیں اگر ہم رشتدار ہوتے تو تم میری بیٹی ہوتی تم اتنی ہی ملتی جلتی ہوتی تمہارا قرد جسامت تمہاری آنکھیں مسکرات سب اس جیسی ہے میری خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے کافی دیر ہو گئی ہے ملک میں نے ان لمحوں کا سالوں انسار کیا ہے اب تھوڑا سانسار تم بھی کر لو حضل بیٹی پلیز مت جاؤ میں نے اصل بات تو بھی بتا ہی نہیں مجھے تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے ہیلو گینجر میں وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تم ان لوگوں پر کڑی نظر رکھنا اب بلکل پریشان نہ ہوں میں تمہیں کب سے ایسی ہی بیٹی بیٹی کہیں جا رہا ہوں تمہیں برا تو نہیں لگ رہا میری بیٹی کی عمر بھی تمہاری جتنی ہوگی کیونکہ انیس سو چورال میں میں پیدا ہوئی تھی وہ تمہاری عمر کتنی ہے پچیس پچیس سال کی ہوں میں اس کا مطلب جب ہم آخری بار ملے تھے تو ہیزل تمہارے پیٹ میں تھی ملک نہیں تم انیس سو باروے میں پیدا نہیں ہو کیا بتاؤں جے جی نینٹی نینٹی ٹو میں ہوئی تھی میں ٹھیک بتا رہا ہوں انیس سو اکی آنوے میں جب ہماری آخری ملقات ہوئی تھی وہ میری زندگی کا سب سے پورا دن تھا اسی لیے نہیں بھولا میں دو ماں کے حملہ تھیں تو مسوقت آپ لوگ ایک دوسری کو کب سے جانتے ہیں تم بتاؤ نہ ملک بی بھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا ہے ہمیں ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن پھر فاصلے پیدا ہو گئے اور اب چھپیس سال بعد ملے ہیں ہم خیر اصل بات کی طرف آتے ہیں جی آپ کو یہ اہم بات کرنے والے تھے بتائیے نا حیزل بیٹی تمہاری مار میں بہن کی باتیں بتا رہے تھے عزیز کی بہن کی وہ جانا چاہ رہے تھے کہ وہ کیسے غائب ہوئی ورال نے تمہیں اس بارے میں کچھ تو بتایا ہی ہوگا نا مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں پتا ورال نے مجھے بس اتنا بتایا تھا کہ نازو سے چھوڑ کر چل گئی ہے کسی کو کچھ بتائے وغیر ہی غائب ہو گئی تھی وہ تو تمہیں بھی وہی کہانی سنائی جو سب کو سناتا ہے جھوٹی کہانی کوئی تو خود اپنے ہی جھوٹ پر یقین کر لیتا ہے ان کی چھپائی بھی حقیقتیں ان دوسروں کو تباہ کر دیتی ہے مٹا دیتی ہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اپنے پیاروں کے سلامت ہونے کی ایک خبر کے ساتھ اپنی پوری زندگی بتا سکتا ہے تمہاری ساس اور شوہر مجھ سے حقیقت چھپا رہے ہیں سب کو یہی بتاتے ہیں کہ میری بہن ان کو چھوڑ کر چلی گئی جھوٹ بولتے ہیں وہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوا مگر بتاتے نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ آدمی تمہاری سوچ سے کہنی زیادہ خطہ داگ ہے باگل انسان چھوڑا اسے کوئی مدد کریں مرچ ہے گا یہ برال چھوڑے اسے ہیں کہ مرچ ہے گا برال چھوڑے اسے برال چھوڑے اسے سمجھائیں نا چھوڑ دو برال برال ملک جیسا کہ میں نے کہا ہے تم بھی احتیاط کرو تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے میری بہن کی طرح کہیں یہ بھی اگرم سے غائب نہ ہو جائے یہ تمہیں چھوڑ کے نہ چلی جائے یہی تو کہتے ہیں وہ برال اس کی معنی مجھے یہی تو بتایا تھا کہیں اس کی قسمت بھی میری بہن جیسی نہ ہو جائے فکر نہ کرو اس کے بابا خلیل ہر وقت اس کے پاس ہوتا ہے میں بھی اس پہ نظر رکھتی ہوں آپ کو بہت شکریہ چلو بیٹی اب چلتے ہیں آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی مجھے بھی بیٹی میری دعا ہے کہ آپ کو آپ کی بہن جلد مل جائے انشاءاللہ جدائی کے بعد ہی ملنا ہوتا ہے بیٹی حضر بیٹی اگر تمہیں برا نہ لگے تو چھوٹی سی درخواست ہے تم سے جی کہیں میں اپنی بہن کو تراش کر رہا ہوں بہت یاد آتی ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل اور بھی ترپ رہا ہے مطلب اس کے لئے اگر تمہاری اجازت ہو تو اس کی جگہ میں تمہیں گلے سے لگا سکتا ہوں موسیقی 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 موسیقی